بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے پیٹھ والے انسان اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام اسلام علیکم ناظرین ابو الجادر سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پولے پیٹھ سے بڑھ کر اللہ از و جل کے نزدیک کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں ہے اور فرمایا کہ جب پیٹھ ہر جائے تو تبھیانی لاتا ہے ابو بصیر سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو محمد پیٹھ اپنے کھانے کی وجہ سے تعود بن جاتا ہے اللہ از و جل کے قریب ترین اور عزیز ترین بندہ تب ہوتا ہے جب اس کا پیٹھ ہلکا ہو اور اللہ کے نزدیک مبغز یعنی ناپسندیدہ ترین تب ہوتا ہے جب بندے کا پیٹھ بھلا ہوا وہ زیادہ کھا کھا کر اسی لئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم سیر ہو جاؤ تو اپنے سیر ہونے کو مت پڑھاؤ اور امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سیر ہونے کے اوپر کھانا برس کی بیماری پیدا کرتا ہے اور فرمایا کہ بخار کے علاوہ ہر بیماری بدرسلی سے پیدا ہوتی ہے پس یہ پانی کو فرم کرتا ہے اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں زیادہ پیٹھ بھڑ کر کھانے والا آخرت میں زیادہ بھوکا رہنے والا ہوں گا اسی طرح محمد بن یحییٰ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ عزوجل زیادہ کھانے کو ناپسند فرماتا ہے اور حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کا کھانے کے سپاہ چارہ کار نہیں ہے کسی سے اس کی سلب قائم رہتی ہے پس جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنے پیٹ کی ایک تہائی کھانے کے لیے اور اپنے پیٹ کی ایک تہائی پینے کے لیے اور اپنے پیٹ کی ایک تہائی سانس لینے کے لیے مقرر کرے اور صور کی طرح چربی مت چڑھاؤ کہ ان پر زبا کرنے کے لیے چربی چڑھائی جاتی ہے ناظرین آج کل کے دور میں ہر دوسرے انسان کا زیادہ کھانے کے سبب پیٹ کھول جاتا ہے جس کے باعث ان کا میدہ کمزور ہو جاتا ہے پہلا کھانا ابھی میدے میں موجود ہوتا ہے اور دوبارہ پھر کھالینے کے سبب وزاہ اچھی طرح حض نہیں ہوتی اور کئی طرح کی بیماریاں سامنے آتی ہیں جن میں سرے فہرست، کبز، گیس، سینے کی جلن، پیٹ درد، سینے میں درد اور اپھارہ جیسی عام بیماریاں ہیں جو بڑھتے بڑھتے دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ ابھی سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق کھانا مناسب مقتال میں کھائے تاکہ بڑا ہوا پیٹ کم ہو اور اس کے باعث پیدا ہونے والی بہت سی بیماریوں سے نہ صرف بروقت نجات مل سکے بلکہ اللہ کے نزدیک آپ پسندیدہ بھی ہوں آمین تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ کوٹس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ